اسلام علیکم ناظرین کیا لیکٹی کھانا میں نے کہ آج ہمارے پاس دو سپیکر آئے ہیں وینڈ ہونے کے لئے ٹھیک ہے کہ آج ہم آپ کو سپیکر وینڈ کرنے کا طریقہ کار بتائیں کہ کس طرح وینڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے چلو آئیے ہم آپ کو وینڈ کر کے لیے ساتھے ہیں جس کے لئے آپ کو چاہیے دو کوئل چاہیے دو سپائیڈر چاہیے اور ایک سمت چاہیے اور دو ہم کو پڑھتے چاہیے چلو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کس طرح وینڈنگ کیا جاتا ہے کس طرح اچھے طریقے سے اس کی آواز آتی ہے کس طرح یہ آواز کو کیلئر نکالتا ہے سب سے پہلے آپ نے سمت لگانی سمت کا سراف بند ہے اس کو بھول لیتے ہیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے سمت چار طرف لگا دیئے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس سپائیڈر کو بھی لگا دیں گے سپائیڈر کو ہم نے اس لیے سمت لگانی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پکڑ کر دیں گے پھر اس کو ایسے لگا کر اس کو اٹھا لینا اور اس کو ہوا لگنے دیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح ہاتھ لگا رہے ہیں بعد میں ساپ کر دیں گے اب جو ہم نے کوائل جو فٹ کر دیئے نا کوائل یہ کوائل پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر آہستہ سے چلی دے کوائل تاکہ ہمارا سپیکر کی جو کوائل اٹھکے نا ٹھیک ہے یہ دیکھو نجاری بلکل اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پیپر لگا لینا ہے تین چار کوائل کی ایڈسٹمنٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ میں نے چار پیپر لگا لیا ہے اس کے بعد جو یہ تارے ہیں نا یہ بھلے یہ تارے آپ نے اس لپوں والی سائز بیر کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اچھے کہ ادھر ہے کہ ادھر چیزے فٹ کرنے پر جاتے ہیں اسے فٹ کر کے یہ ہماری کوائل فٹ ہوں ٹھیک ہے جو ہماری تار کی یہ کوائلٹی ہے نا یہ اس کو اور اس کو برابر رکھنا ہے تاکہ ہماری کوائل کی آواز بہتری اچھے ٹھیک ہے اس کو برابر رکھنا ہے نہ اوپر کرنا ہے اور نہ ہی نیچے کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اب یہ ہمارا سپائٹر اس کو ہم نے سمدھ لگائی تھی یہ تو بلکل جنپ کر گیا ہے اس کو اس کو دباؤ دے دینا تاکہ یہ اچھے ٹھیکے سے پکڑا جائے یہ ہمارا حصہ ہوگا ہے بلکل کمپلیٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ لگانا ہے پردہ اس کو کیسے لگانا ہے یہ بھی میں پہتا ہوں اس کو پہلے اس طرح سے اڈجسمنٹ کر لینا ہے تاکہ کوائل کے اندر بلکل جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ کئی سارے پردوں کے اندر سے سراف ہوتے ہیں بڑی کسی کو چھوٹی کوائل لگتی ہے کسی کو بڑی لگتی ہے تو کسی کسی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں تھوڑا سا لوز ہے کر لیتے ہم تاکہ کوائل کو اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے یہ لگتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس طرح سمد لگا ہوں لگا کر سمد اس کو اس طرح ہاتھ سے بھیڑ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے سارے حصوں میں لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس پردے کو بھی لگائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ نہ پکڑ کر سکے لگا کر سمد لگا کر آپ نے اس کو دو سے تین منٹ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس پر پکڑ ہو جائے جیسے کہ یہ لگا کر رکھ دیا اور ادھر جو لگانا ہے آپ نے ادھر وائٹ میجک لگانا ہے جو کہ میرے پاس یہ بھلی ہے ٹھیک ہے یہ بھلی میجک لگانا ہے آپ تو وہ کتنی مقدار میں لگانا ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ہم نے لگانا ہے اس کے اوپر تو یہ جو ہوتی ہے نا میجک یہ دونوں ایک جیسی یعنی کہ ایک جیسی ہونے چاہیے برابر ہونے چاہیے تو腳 بعد اے ٹھیکا اس کا لگا دی رہے ہے تاکہ کوائل کے اندر نہ جائے اگر آپ کو سپائڈر تھوڑا سا پھلا جائے گیا ہے تو اس نے اندر چلی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے لگا دیئے چاروں طرف اس کو نہ الٹا کر دے گا تاکہ اس کے اندر نہ جائے اور جو پھر جو ہے اس پرجے کو بھی ہم نے اس طرح لگا دینا ہے تاکہ اچھے دکھے سے اس کی نا پکڑیں پہنچ جائے ٹھیک ہے یہ تاکہ پر لگ چکا ہے اب ہم اس پردے کو لگائیں گے اس طرح بکل کر یہ ہمارا سپریٹر بلک ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم یہ تاکہ لگائیں گے دس ملٹ بعد قدر ہے مدار اس تاکہ لگائیں گے تو پھر ہم آپ اس کو ٹیٹس کر کے دکھائیں گے اچھے سر یہ ہو گیا سپیکر ہمارا بلکل بین پندرہ منٹ ہم نے اس کو دے دیا اب ہم اس کیا یہ تلہ ووٹ ہے نا یہ لگائیں گے اس طرح لگانا ہے آپ نے پہلے یہ جو سراغ ہے یہ کھول دینے کا بھی اسے جو میں نے پہلے سے کھول دیئے ہیں اور پردے کو ایس طرح دو سراغ کرنے ہم نے دو سراغ کر کے ایسی اس کو لگانا ہے ٹلے کو ٹھیک ہو گیا آپ اور دکھرا چاہیتا ہے پہنچا ہے اگر آپ کا ہاتھ پہنچ جائے تو ٹھیکیا بڑنا چھنٹی ہوتی ہے چھنٹی کے ساتھ چھنٹی کے ساتھ چھنٹی کے ساتھ یہ اس کو اجسٹ کر دیں اور اس کی دو چکر لگا دیں اس کو لگا دیں گے لگا کر اس کو اس طرح کاٹ دیں گے پھر یہ جو ہوگا اس کو تھوڑا سا زیادہ کاٹ دیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ اندر چلا جائے اندر اور جو پڑتا ہے جو ہمارا لچک لین ہے اس طرح سے یہ چھوٹے گا ٹھیک ہے جو پڑتا ہے جو پڑتا ہے جس نے اس کو گھر پڑتا ہے جو پڑتا ہے اگر کی بدلکل ہو گئی ہے اس طرح اس کو بھی کاٹ دیں گے اس کے ہوئی دلتا اور موٹا رکھ کرنا ہے اب یہ ہمارا ہو گیا اب ہم اس کو ٹانکے لگائیں یہ ٹانکا بلکل بڑیق ہونا چاہیے موٹا ہی ہونا چاہیے تاکہ خوبصورت بھی لگے اور اس کے اوپر کیا بھی آ جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ اس کو تنگ نہ کریں ٹھیک ہے اب یہ ٹانکے لگانے آگے یہ بھی لگ چکا ہے یہ بھی لگ چکا ہے کمپلیٹ اب یہ جو اوپر خالی جگہ بچی ہے اس کے بھی اوپر یہ میکجک لگائیں گے 4 منٹ کے اندر خشک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہ جو پیپر ہے اس کو اپنے نکال دینا کیونکہ اب اس کا کام پتم ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے یہ سپیکر ہمارا ہو گئے دیڈی اب ہم اس کو چیک اپ کر کے دکھاتے ہیں چیک کر کے ٹھیک ہے 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 موسیقی